دوستہ ہم کافی سمجھ سے دیکھ پا رہے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ سوویٹ یونین کو کچھ زیادہ سٹڈی کر رہا ہے اور سوویٹ یونین نے کہاں پر گلتی کی ان سب گلتیوں سے کیا سکھنا چاہیے اور اپنے دیش کو کس طرح سے سوویٹ یونین سے الگ بنانا ہے ان سب کی اوپر چائنہ کی پرپریشن بڑی جورجست رہی ہے یہی سارے کارن ہمیں دیکھنے کیلئے ملتے ہیں کہ چائنہ کو کوئی چھڑنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے یہ میں سوچی کہ وہ بہت طاقتور ہے کسی کے خلاب بھی یدتھوک کر اسے پوری طرح سے توا کر سکتا ہے یہ ایبیلیٹی چائنہ کے اندر نہیں ہے لیکن دوسری جو چال باجیوں والی ایبیلیٹی اس کے اندر ہے اس کا واقعے میں کوئی ایلٹر اس سمیں دنیا کو نہیں مل پا رہا ہے دوستو ایک سیکٹر سے سماندیت خبر نکل کر آئی ہے کہ بھارت کو کھلے آم جی ہاں بلکل کھلے آم بتا کر چھاتی ٹھوک کر چائنہ نے 96% تک اپنے اوپر نربھر کر دیا ہے اور بھارت اس کے بدلے کچھ بھی نہیں کر پایا ہے مجبورن اب بھارت کو پلان بھی تیار کرنا پڑا بہت اچھی بات ہے کہ پلان بھی تیار کر دیا گیا ہے ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے کی تلیے ساری تیاریاں کر دی ہے لیکن سوچئے کہ اگر ہم کسی چھتر میں 96% چائنہ کی اوپر نربھر ہو جائیں اور وہ بھی ایسا سیکٹر جو کہ ان فیوچر سب سے زیادہ گروہ کرنے والا سیکٹر ہے سب سے زیادہ ضروری سیکٹر ہے اسی سیکٹر میں اگر ہم لوگ 96% چائنہ کی اوپر نربھر ہو جاتے ہیں اور سپلائی چین پوری اس کے اوپر نربھر ہو گئی اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجے کہ بھارت کے اندر لوگ ڈاؤن ہی کروا دے گا چائنہ یہ استھیتی آ چکی ہے چلی آگے جانتے ہیں کہ وہ کون سا سیکٹر ہے اور بھارت ان سب سے نپٹنے کے لیے کیا تیاریوں میں جھٹ چکا ہے آپ ویڈیو کو ایک دمینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا تو دوستو یہ سیکٹر کوئی اور نہیں بلکہ لیتھیم کا سیکٹر ہے جی ہاں یہ وہی لیتھیم ہے جس کے بارے میں آپ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں تو اتنا لیتھیم مل گیا ہے کہ وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر موجودہ استیتیوں کی بات کی جائے تو ایک کلو لیتھیم بھی بھارت کے اندر سودیشی طور پر بنایا نہیں جا رہا ہے اس کے ساتھ لیتھیم کا جو امپورٹ ہے دنیا کے باقی دیشوں کی طرح ہم بھی چائنہ سے بہت بڑے سکیل پر کر رہے ہیں اور ہماری ضرورت کا کل 73% لیتھیم اس سمیں ہم لوگ ڈریکٹلی چائنہ سے خرید رہے ہیں اور اگر ہانگ کونگ کو بھی ایٹ کر دیا جائے چونکہ چائنہ ہی ہے ہانگ کونگ ایک طرح سے تو ٹوٹل 96% لیتھیم کی ضرورت ہم لوگ چائنہ سے پوری کر رہے ہیں اب اگر سوچیے کہ چائنہ یہ دینے سے انکار کر دیتا ہے یا اس میں کمی کر دیتا ہے یا ان کی قیمتیں ہمارے لیے سپیشلی بڑا دیتا ہے تو سوچیے استیدیاں کیسے ہی ہو سکتی ہے اس کے جریعے چائنہ ہمیں بلیک میل بھی کر سکتا ہے ویسے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کی لگ بک 50 سے 60% ضرورت لیتھیم کے چھتر میں چائنہ ہی پوری کر پا رہا ہے کیونکہ چائنہ کے اندر لیتھیم کے بھنڈار بھرے پڑے ہیں دنیا کے دوسرے دیشوں میں بھی جو بھنڈار تھے ان میں سے بھی جادہ تر اس نے ہاتھیہ لیے ہیں بڑے اس طرح پر ان کی مائننگ اور پروسیسنگ وغیرہ کر رہا ہے اور بڑے سکیل پر وہ ان کا ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے اب بھارت کے اگر بات کی جائے تو اس سمیں تو ہم لوگ کیول ایک پرسنٹ ہی الیکٹرک کارز خرید رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے جو لکش بنا کر رکھا ہے کہ 2030 تک 30% بکنے والی کاریں الیکٹرک ہی ہوں گی تو سوچیں ان کے اندر بیٹریز کی کتنی زیادہ ضرورت پڑے گی اور اگر بیٹری کی ضرورت پڑ رہی ہے تو لیتھیم کی ضرورت کتنی پڑے گی اور نہ کیول الیکٹرک وہیکل کے چھتر میں بلکہ موبائل کے چھتر میں لے لیجئے لیپ ٹاپ لے لیجئے کمیونکیشن کے باقی سسٹمز لے لیجئے اس کے علاوہ جو ہم لوگ ہائیڈروجن فیول تیار کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ہیں لیتھیم کی ضرورت ہے تو کہنے کا مطلب کافی جاتا دویدہ میں سمیں بھارت ہے تائیوان اور جیپین جیسے دیش نوڈ آڈ بھارت کی اس چھتر میں بہت مدد کر رہے ہیں لیکن لیتھیم کی بیوستہ تو ہمیں اپنے خود کے بوتے کرنی ہوگی اب اس کے لیے کیا پلان تیار کیا گیا ہے یہ آپ جان لیجئے تھوڑا سا جان کر اچھا لگے گا تو دوستو بتا جارہا ہے کہ آج کی طلعہ میں دوہجار چالیس تک ہمیں جو لیتھیم کی ضرورت ہوگی وہ بیانی زگونہ اور بڑھ جائے گی اس کے علاوہ اگر کوبائل کی بات کی جائے تو پچیز زگونہ 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 بڑھ جائے گی اس وجہ سے ایسے کچھ منرلز کی ایک لسٹ تیار کی گئی ہے جو کی بھوشیہ میں بہت زیادہ ضروری ہوگا اور بھارت کو اس سمیں وہ ویدیشوں سے مانگوانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کل 30 منرلز کو اس میں شامل کیا گیا ہے جس میں لیتھیم ہے میگنیز ہے کوپر ہے گریفائیڈ ہے نیکل ہے یا کوبائل وغیرہ جیسے جو منرلز ہیں اس طرح کے کل 30 منرلز کی ایک لسٹ تیار کی گئی ہے اور اس کے اوپر جب ادھین کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارے منرلز جو کی ریئر ارث مٹیریل کہلاتے ہیں ان کا دنیا بھر میں 55% حصہ کے والاکیلے 15 دیشوں کے پاس موجود ہے جن میں آسٹریلیا برزیل چلی چائنا کانگو گیبن انڈونیشیا میڈا گازکر موزامبیک نیو کلیڈونیا پیرو فلیپینز رشیا دکشن افریقہ اور امریکہ جیسے دیش کچھ گینے چونے آتے ہیں ان کے پاس یہ سارے ریئر ارث مٹیریل کے 55% بھنڈار بھرے پڑے ہیں تو کہنے کا مطلب انہی دیشوں کی اوپر بھوشہ میں ہماری نیر بھرتہ بہت زیادہ بڑے گی تو اب سرکار کی تیاری یہ ہے ایک تو کہ ان دیشوں کے ساتھ سپلائی چین سنسچت کی جائے اس کو لے کر تیاریاں کی جاری ہیں یعنی کسی بھی پرستیتی میں یہ دیش ایسا نہ کہہ دیں کہ نہیں ہمیں نہیں دینا ہے بھارت کو ہم نہیں کرتے ایکسپورٹ جو کرنا ہے کر لیجئے تو ایسی پرستیتی میں ہماری دکت ہو جائے گی تو یہ پرستیتیاں نہ آئے اس کے لیے آج سے ہی ساری تیاریاں بھارت سرکار کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایسے ملنلز جو کہ بھارت میں ایک چلی پائے جاتے ہیں جیسے کہ جمہو کشمیر میں ریسنٹلی ہمیں پتا چلا ہماری ضرورت کا کافی بڑا حصہ جمہو کشمیر سے ہمیں مل سکتا ہے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ ابھی تک اس کی مائننگ نہیں کی گئی ہے پروسیسنگ کے لیے کوئی ویوستہ نہیں ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بھی سرکار آپ قدم اٹھانے چاہ رہی ہے اور اس چھتر میں بھی جو کمپنیز مائننگ کرے گی اور ان کی پروسیسنگ کرے گی انہیں انسینٹیو دیا جائے گا تو آلٹی میٹلی جیسا ہم لوگ ایکو سسٹم ڈیولوپ کرنے کے لیے سیمی کنڈکٹر کے چھتر میں انسینٹیو کے نام پر کمپنیوں کو لالچ دے رہے ہیں کہ وہ بھارت آ کر کام کریں تو ٹھیک ایسی ہی لالچ ان سب کاموں کے لیے بھی دی جا رہی ہے تاکہ سپلائی چین میں کسی طرح کی کوئی پریشانے بھوشے میں نہ آئے اور ہم ہمارے ایمبیشن ایک کے بعد ایک پورا کرتے جائیں ایکس کون بھارت آ کر الیکٹرک وہیکلز کا نرمان کریں ان سب سے بھی زیادہ ضروری ہے پہلے کہ لیتھیم کی بیوستہ کی جائے لیتھیم اگر نہیں ہوگا تو ان سب کا کوئی مولٹ نہیں رہ جائے گا تو اسی کی اوپر ایکچولیا فوکس کرنا شروع کر دیا ہے یہ اچھی بات لگی اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا